السلام علیکم دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم نے پندرہ فیٹ بائی پنتالیف فیٹ یہ تقریباً تین مرلے کا پلاٹ بنتا ہے تو اس کی پلاننگ کی ہے جیسا کہ یہ آپ کو 3D انیمیشن نظر آ رہی ہے یہ ہم نے اس ویڈیو کا ہم نے 3D انٹیریئر بھی بنایا ہے اس کا 3D واگتو ہم نے تیار کیا ہے تو اس ویڈیو کو سٹیپ نہیں کرتا تو اس پہ ہم نے گرونڈ فلوٹ پہ کیا پلاننگ کی ہے اور فرس فلوٹ پہ ہم نے کیا پلاننگ کی ہے تو اس کو سٹیپ پہ سٹیپ ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گرونڈ فلوٹ پلاننگ کی طرف چلتے ہیں تو جیسے ہی ہم گرونڈ فلوٹ میں یہ گیٹ سے انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ لیبنگ آل نظر آ رہا ہے یہ ہم نے LCD والد تیار کی ہے اور سٹیر کے نیچے ہم نے بات بھی بنایا ہے تو لیبنگ آل میں ہم نے فرنٹ پہ والپیپر بھی دیا ہے اور سائٹ پہ بھی والپیپر دیا ہے اور یہ ہمارا فرس فلوٹ کو جانے کے لیے ہم نے سٹیر دی ہیں اس کے بعد لیبنگ کو سمجھنے کے بعد ہم آگے چلیں گے جیسے ہی لیبنگ سے ہم آگے چلتے ہیں تو یہ ہمیں دائننگ ٹیبل نظر آئے گا یہ دائننگ ٹیبل کے ساتھ ہی ہم نے کچن ڈزائن کیا ہے تو یہ کچن کا ڈزائن آپ کو کیسے لگا یہ آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے تو یہ کچن کو ہم نے بہت ہی خوبصورت ڈزائن کیا ہے اس میں ہم نے والپیپر بھی دیا ہے تو فرنٹ پہ ہم نے اس کی کیپنٹ تیار کیا ہے اس کی شلف بنائی ہے تو اس میں ہم نے سنک ایریا بھی دیا ہے سٹوپ بھی دیا ہے اور اوپر ہیٹ سنک کے لیے ہم نے پھوڈ بھی دیا ہے اور یہ ونڈو بھی دیا ہے ہم نے وینٹیلیشن کے لیے اور ونڈو بھی دیا ہے ہم نے وینٹیلیشن کے لیے یہ اوٹیس ایریہ سے اس کی وینٹیلیشن ہو جائے گی تو کچھن کو سمجھنے کے بعد آپ ہم چلتے ہیں بیک سائٹ پہ ہم نے ایک بیڈروم ڈزائن کیا چلتے ہیں بیڈروم کی طرف جیسے ہی ہم یہ دور سینٹر ہوں گے تو یہ ہم بیڈروم میں آ جائیں گے یہ ہم نے بیڈ ڈزائن کیا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے فرنٹ وال پہ وال پہ پر لگایا اور ہی طرح ہم نے ایسی دیا اور یہ ہم نے وال پہ پر دیا اس کی فرنٹ والی سائٹ پہ ایل سی ڈی اور اس کے ساتھ ہی وینڈو ہے تو یہ وینڈو کی وینٹیلیشن اٹی ہے سیریہ سے ہو جائے گی اور اس سائٹ پہ بھی ہم نے وال پہ پر دیا ہے تو یہ وال پہ پر کا ڈزائن آپ کو کیسا لگا ہے تو بیٹس کے بیک سائٹ پہ ہم نے ایک بیڈروم دیا ہے اب چلتے ہیں بیڈروم کی طرف جیسے ہی ہم بیڈروم کی انٹر ہوتے تو سب سے پہلے یہ ہمارے سینٹ آ جائے گا سینٹ کے ساتھ ہم نے میررڈ بھی دیا ہے اس کے بعد اوپر ہم نے سیلنگ ڈزائن کی ہے اور یہ چاروں طرف ہم نے وائٹ کلر کی ٹائل دی ہے بیڈروم میں یہ شابر ایریا ہے سینٹر میں ہم نے کمورٹی ہے اس کے ساتھ ہم نے پیسن دیا ہے واش پیسن اور اس کے بعد واش روم سے ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اب فسلور ایریا کے طرف جیسے یہ ادھر سے ہم لیبنگ ایریا میں آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی لیبنگ سے ہم نے ایکسیس دی ہے فسلور کو جانے کے لیے ادھر سے ہم فسلور کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ لیبنگ آل نظر آئے گا یہ سائیڈو پہ ہم نے اس کا وال پیپر دی ہے وال پہ سیٹنگ ایریا بنایا ہے اس کے سامنے ہم نے ایل سیڈی وال ڈیزائن کی ہے اور اوپر ہم نے سیلنگ بھی ڈیزائن کی ہے یہ سیلنگ کا ڈیزائن آپ کو کسا لگیا ہے آپ نے یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو لیبنگ حال کو سمجھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں یہ کوریڈور کی طرف ہم سامنے یہ کوریڈور نظر آ رہا ہے جیسے ہی ہم کوریڈور میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ ایک بیٹ روم ہم نے ڈیزائن کی ہے ہم جیسے ہی بیٹ روم کے اندر آئیں گے تو سب سے پہلے ہمیں LCD وال نظر آئے گی یہ فرنٹ والی سائٹ پہ ہم نے اس کا وال پیپر دیا ہے اور اوپر ہم نے سیلنگ بھی ڈیزائن کی ایر سائٹ پہ بھی ہم نے وال پیپر دیا ہے جیسے ہی بیٹ روم سے ہم باہر نکل لگے ہیں تو ہم کوریڈور میں آ جائیں گے کوریڈور سے ہم نے ایک بیٹ روم دیزائن کی ہے جیسے ہی ہم بیٹ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پیٹ نظر آئے گے اس کے ساتھ فرنٹ والی سائٹ پہ ہم نے ایسی دی ہے اور اوپر ہم نے سیلنگ ڈیزائن کی ہے اور بیڈ والی سائٹ پہ ہم نے اس کا وال پیپر دیا ہے پھر بیڈ کے دونوں طرف ہم نے ایک سائٹ ایبل دی ہیں بیڈ کے فرنٹ سائٹ پہ ہم نے LCD وال دی ہے اور LCD کے ساتھ ہی ونڈو نظر آ رہی ہے یہ OTS سے اس کی بینٹیلیشن ہو جائے گی جیسے ہی ہم باتھ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ واج پیس سے نظر آئیں گے اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ میرر لگایا پھر سینٹر میں ہم نے کمورٹ دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ شاور ایریہ ہے یہ شاور ایریہ کا پورشن ہم نے سپررٹ رکھا ہے ایتر ہم نے اس کو گلاس دیا ہے جیسے ہم باتھ روم سے باہر نکلتے ہیں تو ہم روس لوڈ سائٹ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہ لیوینگ آئے گا لیوینگ سے ہم نے ایکسیس دی یہ اوپر جانے کے لیے ایتر سے ہم اوپر جائیں گے اور روپ فلوٹ کی طرف چلیں گے جیسے ہی ہم اوپر جائیں گے تو سب اس کے بعد بھی فرنٹ پہ دور آیا جیسے یہ ہم روپ کی طرف آ جائیں گے تو روپ پہ یہ ہم نے ٹائل ڈزین کیے تو اس کے ساتھ ہی یہ تو اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا اوٹی ایس ایریہ ہے پھر سے وینٹیلیشن ہو جائے گی بیٹروم کی اور باتروم کی بھی تو مجھے میت ہے ناظرین یہ پندرہ فٹ پہ پنتالی فٹ یہ تقریبا تین مرلے کا پلاٹ سائز ہے تو اس کا فرنٹ ٹیلیگیشن اور ڈیسائننگ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوست کے ساتھ شیئر بھی کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی پلائننگ کے ساتھ